امید کرتا ہوں آپ سب خیالیہ سے ہوں گے اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے کچھ قومیں کچھ ملک اس کی لپیٹ میں زیادہ ہیں جبکہ کچھ ملک کم ہے جبکہ یہ ایک پوری دنیا کا مسئلہ ہے یا آنے والے کچھ سالوں میں کچھ مہینوں میں یہ ایک پوری دنیا کا مسئلہ بننے جا رہے ہیں جس پر پوری دنیا بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے تو آئیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں وہ کیا ہے کلائمیٹ چینج کلائمیٹ چینج یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم ٹیمپریچر میں کیا ہو جاتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے آپ کامن مثال یہ دے سکتے ہیں کہ حال ہی میں پاکستان میں بہت زیادہ سیلاب آیا فلاڈ آیا جس سے بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا تو کیوں ہوا وہ کس کی وجہ سے تھا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ایستہ ایستہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں انسانوں کو جانی و مالی لحاظ سے دونوں طرف ٹھیک ہے تو آئیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ٹیمپریچر کی بڑھنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا صرف پاکستان میں نہیں سلاب پوری دنیا میں موسم تبدیل ہو رہے ہیں آپ اپنے شہر میں دیکھ رہے ہیں آج کل گرمی کیا ہے ہر سال گرمی کی کیا ہو رہی ہے ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے جب گرمی بڑھتی ہے تو اس کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے ایگری کلچر پر ایفیکٹ پڑتا ہے جب ایگری کلچر ہی نہیں ہوگی آپ کی تو ہم کیسے کہاں سے کھائیں گے ٹھیک ہے تو ایگری کلچر کو ایفیکٹ کر رہی ہے بہت زیادہ اور جانوروں کو ایفیکٹ کر رہی ہے جو جنگلوں میں رہتے ہیں جنگلوں کی کٹا جا رہے ہیں یا کچھ بھی کر کے ان کو بھی ایفیکٹ کر رہی ہے کلائمیٹ چینج پھر بارشیں آتی ہیں بارشوں کے زیادہ آنے کی وجہ سے نہ صرف ایگری کلچر ہر شعبے کو ایفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے اوشن جو ہمارے سمندار ہیں ان کا ستا بھی اوپر چلی جاتی ہے میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ ڈیلی بیس پہ پتہ نہیں کتنے ایکڑ جو ہمارا اوشن ہے ڈیلی بہت سارے ایکڑ زمین کے ہڑپ کر جاتے ہیں کیوں ہڑپ کر جاتے کیونکہ اس کی ستاہ کیا ہو رہی ہے دن بہ دن کیا ہو رہی ہے تھوڑی بلند ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے ستاہ بلند ہونے سے وہ کیا اس کا جو گھیراو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہے جس سے وہ جو پاپولیشن ہے وہاں کی اس کو کیا کر رہے ایفیکٹ کر رہے اور اس کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں اور کلائمیٹ چینج کے ایگری کلچر ہو گیا یا انڈسٹریز ہو گیا ہر چیز کو کلائمیٹ چینج ایفیکٹ کلائمیٹ چینج کی ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج بڑھتا چلا جا رہے اس کی سب سے بڑی ہے ہیومن ایکٹیوٹیز ہیں انسان کی جو حرکات ہیں ان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج ایفیکٹ ہو رہا ہے انڈویجوال طور پر ہر بند اپنا کردار ادا کر رہے ہے کلائمیٹ چینج کی گروہ میں اور سب اس میں فوسل فیول کا بہت زیادہ کردار ہے فوسل فیول میں کیا آ جاتا ہے کوئل آ گیا آئل آ گیا اور بہت ساری چیزیں جو فوسل فیول میں آ جاتی ہیں وہ اس کو جس ان سے جیسے ایگری کلچر فرٹی لائزر ہو گیا یہ چیزیں ہو گئی تو ان سے کیا ہوتی ہے گیس خارج ہوتی ہے میتھین میتھین گیس جب خارج ہوتی ہے تو وہ اوپر جا کر ازون لیئر کو کیا کرتے ہیں ڈیپلیٹ کرتے ہیں اسے پتلا کر دیتے ہیں جب ازون لیئر ڈیپلیٹ ہوتی ہے تو سورج کی جو شوائیں ہیں بہت تیزی سے زمین پر پڑتی ہیں جب وہ زمین پر پڑتی ہیں زہری بات تیمپریچر انکریز ہوگا گلیشیر پی گلتے ہیں اور بہت ساری ذرائیوں سے اور پارشیں بہت زیادہ آتی ہیں کیونکہ ایویپریشن کا پراسس بھی زیادہ ہوتے تو اس لحاظ سے کیا ہوتا ہے کلائیمٹ چینج کا ایفیکٹ پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو لیکن ہمارے ملک میں خاص طور پر اس پہ توجہ نہیں ہے ہم آپ نے سنا ہو گئے کہ ہمارے پرائیم نیسٹر نے کہا ہے کہ کلائیمٹ چینج ہے گلوبل مسئلہ ہے جس کی لحاظ سے ہم پوری دنیا ہماری کیا کرے مدد کرے اس کے سلاب کی صورتحال میں تو وہ یہی بات ہو رہی تھی ٹھیک ہے ان کی بات کیونکہ کلائیمٹ چینج صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے صرف ہم نہیں ہیں جو کلائیمٹ چینج کو ایفیکٹ کر رہے ہیں یا اگر ہمارے ملک میں بہت زیادہ بارشیں آ رہے ہیں تو یہ صرف ہماری وجہ سے نہیں پوری دنیا اپنا حصے کا کردار ادا کر رہی ہے اور اس کے اثر میں کیا ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی کیا ہو رہے ہیں بہت زیادہ یہ کلائیمٹ چینج کا ایفیکٹ کا اثر ہو رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ پانچ بڑی کنٹریز جس میں چار پانچ میں آپ کو بتاؤں ان میں سے سب سے نمبر ون پہ ہے چائنہ چائنہ کیوں ہے کیونکہ اس میں انڈسٹریز بہت زیادہ انڈسٹریز سے آپ کو پتہ کیسے بہت زیادہ نکلتی ہیں تو وہ ازون کی لیئر کو ڈپلیٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ اور اس طرح کے مسئلے کلائیمٹ چینج ہو رہے ہیں پھر یو ایس سے ہو گیا انڈیا ہو گیا ٹھیک ہے جیپان ہو گیا یہ بڑے بڑے کنٹریز ہیں پھر یہ کیا کرتے ہیں یہ اتنے ایکشن بھی نہیں لے رہے ایکشن نہیں لے رہے اور انڈسٹریل ایرا جو چل رہے ہیں اس میں بہت زیادہ کنسپچن ہو رہی ہے پھر اب آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں پڑھا ہوگا کہ یہ کنٹریز کیا کر رہے ہیں گرین انرجی کی طرف جا رہے ہیں ایلون مسک کو دیکھ لیں وہ گرین انرجی کیوں گرین انرجی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ گرین انرجی ہی واحد حال ہے کلائیمٹ چینج کو پروٹیکٹ کرنے کا ہم جب زیادہ سے زیادہ گیسے ہوا میں نہیں چھوڑیں گے تو زہری باتیں تب بھی کلائیمٹ چینج کو تھوڑا ایفیکٹ جب کم کریں گے تو اس کا بھی ایفیکٹ ہم پر زمین پر کم ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے مختلف چیزیں ہم کر سکتے انڈیویڈیوال طور پر ہم پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر سکتے ہیں ہم گرین انرجی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ایلیکٹریسٹی جتنا زیادہ یوز ہوگی کوئل زیادہ یوز ہوگا ایلیکٹریسٹی میجرلی کسی سے بن رہی ہے کوئل سے جب کوئل زیادہ استعمال ہوتا ہے تو دھوان زیادہ اور اس سے گیس ہیں جو بھنٹیاں اوپر جا کر کیا کرتے ہیں کلائیمٹ کو ایفیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنے ایز اینڈویڈیوال ہمیں اپنا کردار ادا کرنے ہم جب تک یہ سوچتے رہیں گے کہ پوری دنیا اس پر کام کرے گی ایز اینڈویڈیوال ہم جتنا فوسل فیول کا کم سے کم استعمال کریں گے اپنی جو ہماری ہیومن ایکٹیوٹیز ہیں جن کی وجہ سے کلائیمٹ چینج پر ایکٹ پڑھ رہے ہیں ان کو کم کریں گے تو کلائیمٹ چینج کا اثر بھی ہم پہ کیا ہونے لگ جائے گا کام ہونے لگ جائے گا ایک اور بات یہ کہ ہمیں کیا گرین انرجی کی طرف جانا چاہیے ہمیں وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو ہماری انوائرمنٹ فرینڈلی ہو جو کلائیمٹ فرینڈلی ہو کیونکہ اگر ہمارا انوائرمنٹ ہی نہیں رہے گا تو ہم کیسے رہیں گے ٹھیک ہے تو بہت ساری جانی نوکسان سے بچنے کے لیے مالی نوکسان سے بچنے کے لیے ہمیں collectively as a individually ہمیں سٹیپ لینے ہوگے ٹھیک ہے کوئی اور نہیں کر رہا تو نہ کریں آپ اپنے لحاظ تک جو چیز آپ سے ہو چکے آپ اپنے کلائیمٹ کو پروٹیکٹ کریں اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں اس کے لیے آپ سٹیپ لیں ٹھیک ہے اور کلین اینڈ گرین آپ نہ صرف اپنی کنڈری کو بنائیں بلکہ کلین اینڈ گرین انوائرمنٹ کو بھی بنائیں تینکیو